سری نگر کشمیر کے بار ہامہ علاقے کے تعلق رکھنے والی سانیا زہرہ نامی ایک نوجوان لڑکی نے اپنے خاندان کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے شہد کی مکھیوں کے پالنے کا اپنا یونٹ خائم کیا ہے وہ فی الحال پامپور خصبے میں خومی شہرہ پر خائم یونٹ میں اپنے والد کے ہمراہ کام کر رہی ہیں جہاں دونوں شہد تیار کرنے اور اسے فروغ کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سانیا زہرہ نے کہا کہ محکم زیرات کے تاؤن سے وہ اپنے والد کے موجودہ یونٹ کو فروغ دینے کے لیے مزید شہد کی مکھیوں کے چھتے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں جس کے ذریعے وہ شہد تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں انہوں نے تمام بے روزگار لڑکیوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ اپنے کاروباری یونٹ خائم کر کے روزی روٹی کمانے کے لیے پہل کریں تب سے پہلے میں اپنا نام بتاؤں گی میرا نام سانیا زہرہ ہے میں بالامہ سری نگر سے ہوں اور جو میرا یہ سارا سیٹ اپ جو ہے بی کی پنگ کا بیسکلی یہ میرے گرینڈ پیرنٹس کا جو تھا تو اس کے بعد جب میں نے پاپا کو اس چیز میں دیکھا وہ محنت کر رہے ہیں اور ہر روز میرے لئے ایک ہی کوشن تھا کہ جو ہم ابھی ہمارے گھر میں آ رہا ہے اتنی سارے میں نے کیونکہ اس چیز میں میرے کو پہلے سے ہی انٹرس میں تو نہیں بولوں گی لیکن جب میں دیرے دیرے بڑی ہوتی گئی اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اس میں بھی میں اپنا تھوڑی ایپورٹس لگاؤں میں بھی کچھ کروں بیسکلی اس کے بعد میں گئی جو ہمارے نیرس جو ہمارا خانمو کا اگرکلجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر میں گئی میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ مجھے بھی ایسی شوک ہے یہ نہیں کہ میں بہتوں کے کوچھنٹ ہوتے ہیں اپنے پاپ کا ہے لیکن میں اتنا بولوں گی کہ میں نے جو ہے جتنا بھی میرا بی فارمنگ کا الگ سے جو میرا سیٹ اپ ہے وہ صرف میری پاپا کا نہیں ہے میں نے خود کا ایک یونٹ لیا ہوا تھا جس کے بیس پہ میں آج یہاں پر ہوں میرا جو یہاں پر رہنے کا جو مقصد ہے کیونکہ میں ہر کسی ایک جو لڑکی ہے چاہے لڑکے ہیں ان کو یہ بتاؤنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری بی کے پہ ہے یہ بیسکلی قرآنی کاروبار ہے اگر ہم اس میں اللہ تعالی ہمیں اتنے سارے چانسز دیتا ہے کہ آپ یہ کرو میں آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں کرو آپ اس میں آگے بڑھو کیونکہ اللہ تعالی نے اس چیز میں اتنی برکت رکھی ہے اتنی زیادہ برکت رہی ہے کہ آپ کے لیے کچھ بھی impossible نہیں رہے گا میں اتنا آپ کو بتانا چاہوں گی اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں اگر ہم اپنے ماں باپ کو بول رہے ہیں کہ ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں ہم اس چیز میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ صرف پڑھائی کرنا نہیں ہے اس سے آگے بھی ہمیں بہت سارے ذریعہ دیئے گیا آپ آپ گورنمنٹ جاپ کے لیے کتنے دیر تک آپ آگو گے آپ خود کا گورنمنٹ کا صرف ہمارا ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے آگے آپ خود کا ایک بزنس سیٹ اپ کرو جیسے میں آپ سب کو کہہ رہو بی کے پنگ جو ہے آپ اگر اس میں اپنا ٹین پرسٹ ہی دو گے گورنمنٹ آپ کو نائنٹی پرسنٹ وہاں سے ہی دیتا ہے جو بھی لڑکے ہیں آج کی اگر ہم یوٹ کی بات کرے چاہے لڑکیا ہو لڑکے ہو سارے آپ آج دیکھو گے انسٹرگرام پہ ہے مطلب ایکٹو ہوتے ہیں سوشل پہ ہوتے ہیں وہ ریلز پر اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لیکن میرا جو سیٹ اپ رہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا جو کریئر ہو آگے جا کر کہیں پر کچھ آسمان تو میں نہیں بولوں گی چھو جاؤں لیکن کہیں پر میرے ماں باپ کو